اور یہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے عمران خان صاحب کے جلسے ہیں جس کو آنام دے رہے ہیں تحریک حقیقی آزادی آپ کتنا اثر ان میں دیکھتے آنے والے دنوں میں اور جواب میں جو پی اے میلن نے اپنے جلسوں کا آغاز کیا ہے ٹک میں آج مریم صاحبہ خطاب کریں گی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سیونٹی سیون میں جس وقت ذرفقالی بھٹو کے خلاف مومنٹ شروع ہوئی تھی تو لاہور میں ایک بٹ صاحب ہوتے تھے لاہور شہر کے انچارچ میں نام نہیں رہتا بزرگ آدمی ہیں تو انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا اور وہ جلوس جو تھا ورطن سہم میں سے چلتا ہوا یہاں جب آیا تھا تو پھٹو صاحب نے ان کو بلا لیا اور نے کہا کہ تم میرے دشمن ہو یا دوست ہو ایک مومنٹ تھی وہ چل رہی تھی تم اگر اس معاملے کے اندر بیچ میں آو گے تو تم بنیائی طور پر حکومت کے لئے مشکلات بناو گے کیونکہ سڑک سڑک ساری صورتحال بنیں گے پھٹو صاحب کی بات تو شاید اس طرح نہیں مانی گئی کہ چوتھے پانچوے جلسے کے اوپر ہوا یہ تھا کہ رتن سینما سے اسی بٹ صاحب کے حواریوں نے فائرن کر دی اور عوام جو تھے وہ کھڑے ہو کے اوپر چل گئے اور انہوں نے رتن سینما سے فائرن کرنے والوں کو اتار کے نیچے پھینک دیا اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی مومنٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ حکومت کو جو بھی مشورہ دے رہا ہے کاؤنٹر کرنے کا وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپوزیچن کل تک امران خان جو بھی تھا حکومت میں تھا اس کے خلاب جلسے کرتے تھے ایک حکومت ڈیفرنٹ ایج پہ ہوتی ہے ہم نے ساری عمر زندگی میں جلسے کنٹرول کیے ہیں جلسے بنائے ہیں جلسے اٹھائے ہیں سیاست میں بھی رہے ہیں ایڈمیسٹریشن میں بھی رہے ہیں تو یہ جس نے مشورہ دیا ہے مریو نواز صاحب کو انہوں نے اس کو ایک بوفکوفی کا مشورہ دیا ہے کہ آپ کتنا بھی کچھ کر لیں گورنمنٹ گورنمنٹ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اجراپ پٹواری اور وہ لے کے آگے ہیں اور یہ لے کے آگے ہیں امیشہ امران خان پر بھی ارزام بھی لگتا ہے کہ سرکار کرتی تھی پیول پارٹی بھی لگتا رہے گا جب کچھ کرتا رہے گا آپ کی وہ مورل پوزیشن نہیں بن پاتی جو ہونی چاہیے کبھی بھی اور درد دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جلسہ آپ نے جس شہر میں کرنا ہوتا ہے اس شہر کے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کراؤڈ کونسا ہے کہاں سے آیا ہے کیسا آیا ہے بڑی آسانی سے اس کو نتار کے دیکھ لیتے ہیں تو ایک تو میں بنائی طور پر سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جلسے سنبھالنا چاہیے مومنٹ سنبھالنی چاہیے اور اس کو کانٹر کرنے کے لیے ایک اور کام کرنے چاہیے جلسے سنبھالنی چاہیے کہ اگر حکومت بھی جلسے پی ایم ایل این بھی جلسے کرے گی تو یہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہے امران خان کی تحریک میں آپ یہ سمجھتے ہیں کنسوین پیدا ہوگا نا کہیں نہ کہیں لڑائی ہو سکتی ہے آپ مجھے یہ بتائیے ایک جلسہ ہو گیا آپ تو ایڈمیسٹریٹر کو تکا دیں گے نا آپ کے پاس چار لاکھ ستر ہزار ہے پوری پاکستان کی ایڈمیسٹریشن کے اندر پوری ڈیپلائیبل پورس اس میں سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب آپ ڈیپلائی کر سکتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار بھی اگر دو سو لوگ جو ہیں پورے پاکستان کے اندر دو سو جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے جرود بھی نکلیں تو دس لوگ آتے ہیں پولیس والے نہ آپ تھانہ خالی کر سکتے ہیں نہ آپ جیل سوید بندوں نفری اتار سکتے ہیں نہ ہائی کورٹ سے اتار سکتے ہیں آپ تو سٹینڈ سل کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے نہیں پتا ان کا مسئلہ ہے ان کو جنہوں نے مچا دیا مجھے لگتا یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے الیکشن کا ٹیمپو بنا رہے ہیں تو ہم بھی ٹیمپو بنائیں تو بہتر یہ ہے کہ چھوڑو گورنمنٹ چھوڑو میدان میں اترو دونوں برابر آ جائیں گے وہ بھی برابر ہوگا آپ بھی برابر ہوگے آکے الیکشن لڑو لیکن اگر یہ چلتا رہا تو اگر قتل ہوا تب بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا افرات افری ہوئی تب بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا جلسہ الٹا تب بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا یہ تو تیہ ہے نا کیونکہ آپ نے ایڈمسٹیشن کرنی ہے نا کسی اور نے تو نہیں کرنی وہاں پر اور یہ صاحب اب یہ اگر الیکشن کمیشن نے کہی دیا بندیوں کے لیے پھر الیکشن کے لیے چاہیے ہیں تو تو یہ چھے مہینے کا وقت درکار ہے تو تو پھر کیا عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ کس چیز میں کنورٹ ہوگی کیا یہ مومنٹم وہ اگلے چھے مہینے تک برقرار رکھ پائیں گے دیکھیں مومنٹم جو ہے نا وہ اس کا میرا اندازہ جائی ہے کہ یہ تو ایک ڈیڑھ ایک مہینہ ان کے پاس ہے اگر اس ٹیمپو کو وہ آگے لے گئے تو یہ بڑی آسانی سے کنورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ انپریسیڈنٹڈ وہ دن تھا جس دن انہوں نے رات کو لوگوں کو نکال لیا ناٹ ان پاکستان بلکہ آؤٹسائیڈ پاکستان بھی اب یہ کتنے تک اس کو کیش کرتے ہیں کیسے اس کو لے کے جاتے ہیں اس کو ایک کہتے ہیں فٹیک جسے کہتا ہے ایڈیچیشنل فٹیک پولٹیکل فٹیک تھکن ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر ایک عرصے تک دیکھوہ مایوسی ہی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ نکل تو نہیں رہا اور اس کا ایک بہترین طریقہ دنیا کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگنور کرو اس لئے میں کہتا ہے کہ مری نواز صاحبہ نے اگر جلسہ چلو کر دیا تو وہ عمران خان صاحب کو کنٹریبیوٹ کریں گی اس سارے معاملے کے اندر اس رفٹ کو وہ اس کو زندہ رکھیں گی اس سارے معاملے کو اور وہ جب براپر پہ آئے گا تو پھر تو فٹیغ نہیں آتی ہوتا یہ یہ کہ آپ خاموش ہو جائیں تو وہ ایک فٹیغ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جلسے ہو رہے ہیں چلتے رہے ہیں آپ بتائیے نائنٹین نیٹی سکس میں جب بینظیر بھٹو تشریف لائن تھی یہاں پر تو ایک بہت بڑا ٹیمپو بنا ہوا تھا اچھا اس کو زیادہ لکھ بڑا تیز آدمی تھا زیادہ لکھ اس کو بڑے آرام سے آرام سے ہم کو جلسے کم ہو جی جاتا ہے جیسا ہم کوئٹا میں ہوتے تو کوئٹا میں جو ڈی آئی جی ہوتا تھا اس پی اس وقت ہوتا تھا بلکہ ہماری جوگے سے وہ گاڑی کو آگے ایسکورٹ دے رہا تھا پرائی پرائی میں سر پروٹرکول یہ وہ جلوسے ہوتے رہے ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک لیول آ گیا تھا یہ بڑے سیریز تھنکنگ شروع ہو گئی تھی کہ ایک اس بندے نے جس طرح کا ایک ٹیمپو بنا لیا ہے ہم اس کو ہوا اگر آپ پیٹ میں اتر آئے میں سوچ رہا تھا آپ پیٹ میں اتر آئے تو ہوگا یہی کہ پھر تو اکھاڑا قائم رہے گا نا تو یا تو آپ نے اکھاڑے میں جلدی اترنا ہے تو تب تو ٹھیک ہے اتریں اور اگر آپ نے نہیں اترنا اگر آپ نے پورا سال پورا کرنا ہے تو پھر سال ایک میں تو یہ جو کال اب اسلام بات کے لیے دی جا رہی ہے اب ظاہر ہے یہ تو آخری حربہ عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں کال دیں گے پھر وہاں بیٹھیں گے دھرنا دیں گے اور بہت ابتدا میں ہی وہ یہ کال دینے جا رہے ہیں یعنی ابھی ان کی تحریک شروع ہی ہوئی ہے تو اس سے آگے کیا ہوگا مطلب یہ تو پھر آخری پتہ ہے جو عمران خان کھیلنے جا رہے ہیں دیکھیں شیلال رضا صاحب کی گورنمنٹ تھی ایک سو چوبیس گھنٹے دھرنا ہوا دھرنا فٹیک میں بتلا کر نہیں بدلا کتنے جلسے کیے پیبل پارٹی نے اس زمانے کے اندر کتنے لوگ آئے تھے مقالے کہ ہم دھرنا کراچی میں دے رہے تھے ہیں ہم دھر کے پی کے میں تھی نا قومت ان کی وہاں جا کے دیا جا سکتا تھا دیکھیں پولٹیکل ایک 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 ایکمن ہوتا ہے کسی چیز کو آگے ہینڈل کرنے کا اب مریو نواز صاحبہ بنائی طور پر ان کو اچھا لگتا ہے نہیں نہیں ان کو جلسہ میں ان کو باوا ملتی ہے نوجوان تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن بیسیکل ان کے اندر جوش وہی ہے جو عمران خان صاحب والا جوش ہے اور ویسی وہ سارا سارا ان کا ان کا ان کا ٹیمپو بنتا ہوا ہے وہ زندہ کریں گی اس تحریک کو اگر مزید اس میں اترتی ہیں وہ اس کی اس کو اس 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 تحریک کی تھکن میں اضافہ نہیں کریں گی بس کی تحریک کو مستقل چارج کرتی رہیں گی آج جی کھڑا کل وہ کھڑا کل اس کے کم اس کے زیادہ اس کے یہ اس کا الزام اس کے الزام آپ سوچیں میں سامنے بات نہیں کرنا جائے اس نے جس طریقے سے ایک پلٹیکل بیہیو کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ حمران خان صاحب کا پورا کا پورا میدان اور پندھال صرف رات کے ہو سکتا تھا باقی خواہ نہیں ہو چکا ہوا تھا یہ ایڈمیسٹیشن جو ہوتی ہے یہ تحمل کا کام ہوتی ہے بردباری کا کام ہوتا ہے بہت دیر تک آگے جا کے چاہتا ہے جیسے کہتا ہے سکون کا ہم جب ایڈمیسٹیشن میں آئیتا تھا ہمیں کہتا تھا دیکھو سینے پہ برف رکھ لو تاکہ ہر چیز یہاں پر ٹھنڈی ہوتی جائے اور پھر خود پھر خود ڈائیڈ ہوتی ہے چار نعرے لگتے ہیں پانچ میں نعرے میں پانک ختم ہو جاتی ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے